بسم اللہ الرحیم ایکسٹینشن ہے اس پہ عمران خان صاحب نے ایک واضح سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سارا کچھ عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل میں صافیوں سے اور وکلا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوریت اب برائے نام رہ گئی ہے عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی زمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی حقیقی جمہوریت جو ہے اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے تصاب کا ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے رہے ہیں ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے میں نے اخبارات دیکھے ہیں ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے یہ جو مرضی اب نائنصافیاں اور ظلم کرے اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ سپریم کورٹ بھی قبضہ ہو گیا ہے تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائد عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشنر نے ان کے ساتھ مل کر منڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سادی کی ہے اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر آزم اور اس فارم فورٹی سیون کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی گئی ہے اس قانون سادی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا موجودہ آرمی چیف اس ناجائد حکومت کو تحفظ فرام کر رہا ہے حکومت نے منڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر کی ہے اس پر پارلیمنٹ میں ایک قانونی بحث ہونی چاہیے تھی یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اعتجاجی تحریک کی تیاری کرے اعتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی جو ٹکٹ ہولڈر یا عودے دار اعتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلی الیکشن میں ٹکٹ دیں گے میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی میں پچھلے سولہ ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے یہ مجھے ملٹری کوٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا میری دو بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا ڈیڑھ سال سے ملٹری جیل میں ہے میں خود ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں میں ڈانلڈ ٹرمپ کو سنتالس ماں امریکی صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوشائند ہے مجھے امید ہے کہ صدار ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے باجوہ کی طرف حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا یعنی جنب باجوہ نے حسین حقانی کو استعمال کیا اور ایک لابنگ کروئی امریکہ میں اور اس لابنگ پر بلیف کیا جو بائیڈن نے اور پھر میرے خلاف یہ استعمال ہوئے میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا اپنی دو غلطیاں میں تسلیم کرتا ہوں نمبر ایک جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توصیح دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا میرا نام مستقل طور پر ای سی ایل پر ڈال دیں میں نے باہر نہیں جانا اچھا یہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سینٹرل پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بیس کے قریب سیٹے کھا گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ عمران خان مقبول ہے دو در اٹھارہ میں تو جان بوجھ کے عمران خان کو کمزور سیٹے اور کمپرومائز بندے کراچی سے دلوائے گئے کہ جب وقت پڑے تو ان بندوں کو توڑ لیا جائے یا کمزور کر لیا جائے اور سینٹرل پنجاب میں جہاں عمران خان صاحب کے تگڑے بندے تھے وہاں سے عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر شکست دے کے نون لیگ کو فائدہ دیا گیا یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا اس دور میں اور پی ایم ایل این کے نمبر جو ہے ان کو بڑھایا گیا تھا تاکہ کل کو اگر ضرورت پڑے تو شہباز شریف کو یا ٹرائی کیا جاسے کہ پی ایم ایل این کو وزارت عظمہ کے لیے تو یہ پورا کھیل اس دور میں بھی کھیلا گیا تھا میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں لیکن اور میں کہتا رہا ہوں یہ کہ ماضی میں عمران خان صاحب نے وہ حکومت لے کے غلط کیا تھا انہیں شور مچانا چاہی تھا کہ پنجاب سے میری اتنی ساری سیٹیں چین کے مجھے چند سیٹیں جو ہے پانچ سات سیٹیں وہاں پہ اضافی دے دیں کراچی کے اندر اور یہاں میری بیس کے گریب چین لیں عمران خان صاحب کی اپنی سمپل میجارٹی بنتی تھی لیکن انہیں باندھ کر حکومت دی گئی اور باندھ کر حکومت اس لیے دی گئی عمران خان صاحب کو تاکہ انہیں کنٹرول کیا جا سکے عمران خان نے کہا کہ مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا میرا نام مستقل طور پر ای سی ایل پر ڈال دیں میں نے باہر نہیں جانا پہلے نواشلی باہر بھاگ گیا اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی بیرنوے ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے ان کی جائدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں اگر میں نے نواشلیف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا یہ عمران خاندہو کا سٹریٹ پنٹ ہے میں آپ کو ناظرین یہ ایک فوٹو دکھاتا ہوں یہ مجھے ایک دوست نے بھیجی ہے اور یہ میں میں انہی کے مرہومنے منت ہوں آپ کو یہ دکھانے میں لیکن میں آپ کو یہ دکھا تھا کیونکہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا یہ یہاں ریپورٹنگ کرتے ہیں لاہور میں تو میں نے ان سے پوچھا تھا وہ کون سا تیارہ ہے جس میں بیٹھ کر مریم نواز جو ہے وہ تشریف لے گئی ہے جنیوہ کیونکہ یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ پرائیوٹ پلین کے اندر گئی ہے یعنی وہ خصوصی تیارے پہ گئی ہیں ان کے ساتھ باقی پیسنجرز موجود نہیں تھے تو جنیوہ مریم نواز گئی ہیں جی وہاں ان کے والد بھی پہنچے یہ سویڈزر لینڈ ہے جی سویڈزر لینڈ میں کون سا علاج ہوتا ہے سویڈزر لینڈ میں تو علاج نہیں ہوتا یہ تو گھومنے پھرنے کی جگہ ہے یا پیسہ چھپانے کی جگہ ہے پیسہ چھپانے کی جگہ ہے نا ساری دنیا جانتی ہے کہ سویڈزر لینڈ جو ہے وہ پیسہ چھپانے کی جگہ ہے یاد ہے زرداری خاندان کا واقعہ اور بہت سارے خاندان ہیں جن کا پیسہ سویس بینکوں میں پڑا ہوا ہے ایک دور میں ڈار صاحب نے شور مچایا تھا کہ سویس بینکوں سے پیسہ واپس آ جائے تو پاکستان کا بتا نہیں کیا ہو جائے گا تو سویس بینکوں میں پیسہ چھپایا جاتا ہے سویڈزر لینڈ جب جاتے ہیں تو پیسہ چھپاتے ہیں اور دیکھیں اگر دو نسلیں جا رہی ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نسل اپنا پیسہ دوسری نسل کو ٹرانسفر کر رہی ہے یا اس کے اختیارات ٹرانسفر کر رہی ہے یہ میں آپ کو صرف شبہ بتا رہا ہوں جو سوالات لوگوں کی درستے اٹھائے جا رہے ہیں علاج تو لندن میں ہوتا ہے بہترین اور دو کئی اور ملکیں جہاں علاج ہوتا ہے رہنا انہوں نے وہاں ہوتا ہے یہ علاج کے چکر میں سویڈزر لینڈ جانا یہ کہانی کوئی سمجھ نہیں آ رہی سویڈزر لینڈ تو علاج کے لیے مشہور نہیں ہے سویڈزر لینڈ جو ہے وہ ان لیگل منی کے لیے اور غیر قانونی اکاؤنٹس کے لیے مشہور ہے پیسہ چھپانے کے لیے مشہور ہے اور جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ اپنے بچوں کو بلا کر ان کو وہ کوٹس دیتے ہیں اور ان کی وہاں ریجسٹریشن کرواتے ہیں خفیہ طریقے سے کہ جی اب یہ پیسہ جو ہے اس کے مالک ہمارے یہ بچے تو اب یہ ان کو دیا جائے گا فیوچر میں تو یہ جناب سویڈر لینڈ کے جانے کے پر سوالات اٹھ رہے ہیں بارال یہ جو پرائیوٹ جیٹ ہے یہ گیا ہے اور یہ تصویر جو مجھے بھیجی گیا ہے سکرین شاٹ یہ بتا رہا ہے جی کہ یہ پی ایف ایف تھری پاکستان ائر فورس اور جناب یہ ایک پرائیوٹ جیٹ ہے یہ گیا ہے لاہور سے جنیوہ اور اس کا یہ بتا ہے کہ جناب یہ اتنا ہونچا اڑے گا تو یہ کرے گا یہ سارا کچھ اس کے بارے میں جو ٹیکنیکل ہے وہ ساری انفرمیشن ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے آر ای جی جے سیون فائیو سیکس یہ اس کا میپ بھی ساتھ لگا ہوا ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم سکرین پہ بارال یہ مریم نواز صاحبہ پہنچ گئی وہاں پہ اب خواجہ عاصف صاحب نے ایک دعویٰ کیا پہلے ذرا وہ دعویٰ آپ سن لیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہوتی جا رہی ہے امریکہ نے تو بھی کچھ کہا بھی نہیں انہوں نے سب نے پہلے ہی رونا پٹنا ڈال دیا ہے خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ بعد افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیرہ ہے عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا کیوں جی عمران خان نے تو ابھی کہا اپنے سکیٹمنٹ میں کہ مجھے کہیں نہیں جانا میں نے اس ملک میں ہی رہنا ہے امریکہ کے حوالے عمران خان کو کہا وہ آفیہ صدیقی ہے جو آپ نے امریکہ کے حوالے کر دینا ہے آپ نے آفیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا آپ نے ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا آپ نے اور بہت سارے پاکستانیے بے شمار انہیں پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کی حکومتوں نے اٹھا اٹھا کر امریکہ کے حوالے کیا حالانکہ امریکی ڈرون حملوں کے اوپر بھی آپ خاموش رہتے تھے کچھ ڈرون حملے تو ایسے تھے جو آپ نے اپنے کھاتے میں بھی ڈال لیے تو یہ ظلم تو آپ نے کیا ہے نا تو عمران خان کیا امریکہ کو مطلوب ہے جو آپ امریکہ کے حوالے کر دیں گے بھئی عمران خان پاکستان کا سابق مزریعظم ہے اور وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہا وہ پاکستان سے باہر کہیں جانا ہی نہیں چاہتا وہ یہ کہتا ہے میں یہاں اسی ملک کے اندر رہوں گا اور یہی پہ میں انصاف حاصل کروں گا اور عوام کے لیے جدو جاہد کروں گا اب خواجہ عصف صاحب اور یہ سارے لوگ اپنی خواہشات کو خبر کا لبادہ اڑھا رہے ہیں بہت سرے آپ نے ٹی وی چینلز دیکھے ہوں گے جی اگر ٹرمپ نے عمران خان کو مانگ لیا یہ کیوں مانگ لیا عمران خان نے امریکہ میں کوئی جرم کیا ہے جو مانگ لیا بھئی عمران خان پاکستان کا سابق وزریعظم ہے اس کو غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا ہے ہاں اگر کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جمہوریت نہیں ہے پاکستان کے اندر آزادیہ اظہار رائے نہیں ہے رول آف لاو نہیں ہے تو ٹھیک ہے عواض اٹھا سکتے ریپوٹیں آئی ہیں اس سے پہلے یعنی وائٹ ہاؤس سے بہت دبا ریپوٹیں آئی ہیں کئی ادوار کے اندر آئی ہیں عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آج تو بہت ہی زبرتس قسم کے حالات خراب ہیں اگر کسی نے انسانی حقوق کے اوپر کام کرنا ہے تو پاکستان دنیا میں جو چند بہترین جگہیں ہیں جہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے ان میں ایک پاکستان بھی ہے جہاں پولیٹیکل وکٹیمائیزیشن جو ہے وہ اپنے اروج پہ ہے تو یہ خواجہ عاصف صاحب آج یا رانہ سناولہ صاحب آج امریکہ کو یہ کہتے تھے کہ امیج کر دیں گے یہی شہباز شریف ہے جو کہتا تھا absolutely not کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی وہ جو مانگے لیٹ جاؤ دے دو ان کو عالمی establishment سے یہ اس قدر خوف زدہ ہیں امریکہ ان کا مائی باپ ہے یہ ساری دنیا جانتی یہی خواجہ عاصف ٹائی لگا کے جا کے امریکہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ تو بڑا اسلامی قسم کا آدمی ہے اور وہ تو جناب اس کی سوچ جو ہے وہ بنیاد پرست ہے وہاں جا کے امریکہ میں یہ کہتے ہیں یہاں آگے کہتے ہیں نہیں وہ یودیوں کا ایجنٹ ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی غلامی کرتے ہیں امریکہ کی امریکہ کا اول تو فون آنا نہیں چاہیے پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہاں انسانی حقوق کے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں جمہوریت کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن پاکستانیوں کو اپنی لڑائی ہمیشہ خود لڑنی چاہیے یہی آزاد قومیں کرتے ہیں اور پاکستان تحریکین صاحب اس کے لیے تیاری بھی کر رہی ہے لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے جو کرنا ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے بڑی خوفناک دھمکی لگائی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو جو پلان میرے سامنے آیا اس کے مطابق بہت عجیبی چیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جتنا اس حکومت نے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بدتمیدی کی ہے اور بے حیائی کی ہے وہ ساری چیزیں اٹھا کر بہت جلدی ہم ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پہ رکھنے والے ہیں یعنی جو ایسان اکبال نے کیا خواجہ آصف نے کیا جو رانہ سناولہ نے کیا شہباز شریف نے کیا مریم نواز نے کیا بلاول نے کیا وہ سارا کو چک کے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پہ رکھنے والے ہیں تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تعلقات امریکہ کی آنے والی حکومت کے ساتھ خراب ہو جائیں گے میرے خیال میں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کو اس حد تک نہ جانے دے یہ پاکستان کی حکومت کے اوپر انظار ہے اس بات کا دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو آپ بلیک مل کرتے ہو جب پاکستان آتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کرتے ہیں آپ انہیں ائرپورٹ کے اوپر تنگ کرتے ہیں آپ انہیں حراسہ کرتے ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج کرتے کی دھمکیاں دیتے ہیں بار بار آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے یہ ساری جو گندی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا ردعمل تو آئے گا پھر آپ نے ملک کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور جھوٹے کیسز میں ڈالا ہوا ہے پاکستان کے اندر منڈیٹ چوری کر کے ایک جالی حکومت بنائی گئی ہے ایک ایسی حکومت جو خود جانتی ہے کہ ان کی حکومت نہیں ہے خواجہ عاصف نے کل ہی کہا نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے یہی کہا نا خواجہ عاصف نے اور کلیر کر دیا پاکستان کے حوالے سے خواجہ عاصف نے اب معاملہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے کیونکہ ٹرمپ کے پہلے ہی تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں یہ بات ہے سن دوزار سولہ کی جب دوزار سولہ میں ٹرمپ امریکی صدر بنا تو اس وقت پاکستان میں نواز شریف وزیراعظم تھا نواز شریف صاحب نے فون کیا ٹرمپ کو اور باتچیت کرنے کے بعد انہوں نے ایک اعلامیاں جاری کر دیا میاں صاحب نے تو میاں صاحب کی یعنی ان کی عادت ہے یہ ایگزیجریشن کرتے ہیں یہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں تو انہوں نے جناب اس وقت نواز شریف صاحب پاناما سکینڈل کا سامنا کر رہے تھے نواز شریف صاحب نے جان چھڑھانے کے لیے جناب اٹھا کے نہ بات کہیں سے کہیں پہنچا دی کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے نواز شریف کی تعریفوں کے پل بان دی ہے ایسی باتیں لکھ دیئے ہیں انہوں نے پکڑ گئے علامیاں میں اب جو امریکن امبیسی ہے ان کو پتا چلا یہ چیز میں ریپورٹ ہو گئی اور انہوں نے جناب بقائدہ اس کے اوپر ایک رد عمل جاری کیا اور اس رد عمل کو جو ٹرمپ کی ٹیم ہے انہوں نے اس عمل کو نامناسب قرار دیا سفارتی آداب کے خلاف قرار دیا اس کو جھوٹ قرار دیا اور پاکستان نے ٹرمپ کی گفتگو کو لچے دار بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے یہ جناب انہوں نے رد عمل دیا تھا اس کے بعد تو ان کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تعلقات ان کے پہلے ہی ٹرمپ کے ساتھ خراب ہیں ٹرمپ پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ جھوٹے فراڈی ہیں اس کو بتایا کہ انہوں نے پہلے بھی فراڈ کیا تھا میرے ساتھ بات کر کے بات کوئی اور ہوئی اور بات بتا کوئی اور دی تو یہ پہلے بھی فراڈی ہیں فراڈ کرتے ہیں تو یہ آئندہ بھی فراڈی کریں گے اب ان کے سامنے جب یہ سارے حقائق اوورسیز پاکستان نہیں کرے دی ہم تو بینر پوسٹر چھاپیں گے ان کے ٹویٹوں کے اور ان کے سٹیٹمنٹس کے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اور ہم وائٹ ہاؤس پہ بھی لگائیں گے اس کے باہر بھی لگائیں گے اور امریکہ کے عام ترین شہروں میں بھی لگائیں گے جانڈ ڈانلڈ ٹرمپ جائے گا وہاں پہ بھی ہم بتائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی ٹیبل کے اوپر بھی سارا کچھ رکھیں گے امریکہ کے اندر جو ہے پوری ایک کمپین ہم چلائیں گے اور اس کمپین کے علاوہ انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ جو بسیں ہوتی ہیں بڑی بڑی ان کے اوپر بھی ان کے ٹویٹ جو ہے نا لگا لگا کے چلائیں گے کہ دیکھو انہوں نے امریکنز کے بارے میں ان کی رائے کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خدا نخواستہ خراب ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے تو پاکستان کی حکومت کو ہوش کے نا کھن لینے چاہیے اور اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج کرنا چاہیے پاکستانی حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج کر کے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کہ جناب کوئی رستہ نکالیں ٹھیک ہم انصاف دیتے ہیں ہم نا انصافیاں بند کرتے ہیں آپ ہمارے اوپر اس قسم کا کمپین لانچ نہ کریں جس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں بارد اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ایک اور ناظرین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف فائنل تیاریاں کر رہی ہے ہفتے والے دن جو ہے وہ اکٹھ ہونے جا رہا ہے سوابی میں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی معاملہ کھلا نہیں ہے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کون سا سامان لوگ لے کر آ رہے ہیں کیا لوگ آگے جانا چاہیں گے یا وہیں سے جلسہ کر کے ختم ہو جائے گا وہاں کوئی فیصلے ہوں گے ان فیصلوں پر ایمپلیمنٹ اس دن ہوگا یا بعد میں ہوگا کس طریقے سے ہوگا اب یہ کچھ بھی ابھی تک کلیارٹی نہیں ہے تحریک انصاف نے اگر یہ کچھ ہے بھی تو وہ کھچڑی انہوں نے اپنے اندر ہی چند لوگوں میں پکائی ہوئی ہے عوام تک انہوں نے یہ بات نہیں نکالی میں اگلے وی لوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایکچولی کرنے کیا جا رہے ہیں لیکن آج سات نومبر ہے اور نو نومبر کو سوابی والا اجتماع ہے جو ایک مومنٹم بنتا ہے وہ ابھی تک تو نہیں دکھائی دے رہا لیکن پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سرپرائز کرتی ہے اور ہمیشہ ایک دم ان کے لوگ نکل آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سوابی والا پچھلا اجتماع جو بہت بڑا تھا بہت تگڑا تھا یہ اجتماع اتنا بڑا اور اتنا تگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ چار اکتوبر اور پانچ اکتوبر کو جو مومنٹم پاکستان تحریک انصاف پکڑ چکی تھی اور پاکستان کے شہری بھی اس معاملے پر نکل چکے تھے بے شمار ڈنڈے آنسو گیز شیلنگ ٹارچر کنٹینر ساری رکافٹیں لوگوں نے ہٹائی تھی لوگوں نے اسلام آباد راول پنڈی میں ایک جنگ لڑی تھی اس سارے کے پر پانی پھیڑ دیا تھا اس وقت لیڈرشپ نے اور اس کے بعد ایک مایوسی تھی اب کیونکہ ٹائم کافی گزر گیا ہے لگ بگ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ طریقہ انصاف اس مرتبہ کس طریقے سے نکلتی ہے اور کیسے سامنے آتی ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب بھی ایک آمات اس کے بارے میں جاری کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے اب تکلیت نہیں اپنا خیال رکھیے گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ